ہلو ایرون کیسے ہوگا اس میرا نام ہے ساہل آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینلل ساہل باربر آج ہم کہنے یار ہے شیپنگ کو کیسے کرتے ہیں کئی لوگ کے سبال بہت ہے کہ ساہل بھئی جب بھی ہم لوگ شیپنگ کرتے ہیں تو ہماری ہاتھ بہت کافتے ہیں جب بھی شیپنگ کرتے ہیں تو سفائی نہیں آتی اور جب بھی شیپنگ کرتے ہیں تو یعنی کی بلیڈ لگتا ہے تو بھئی اس طرح کو کیسے چلانا ہے کیسے نہیں چلانا اسی ویڈیو میں آج میں بتانے والا ہوں شروع سے لے کے اینڈ تک جرور دیکھنا اگر ہمارے چینل پر نہیں آتا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ویلیگن کو پڑا جرور کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو جلدی ملتا رہے چلو سٹارٹ کرتے ہیں سیبنگ کرنے سے پہلے آپ نے کلم پر آپ نے کنچک ساتھ کٹ لگانا ہے کٹ بھی کیسے لگانا ہے ایسے لگانا آپ نے دیسوں پر ٹھیک ہے اور اس سیٹ میں بھی آپ اپنے ایسے کٹ لگا دینا ٹھیک ہے آج ہم کہنے آ رہے ہیں برشوالی شیبنگ کو کیسے کرتے ہیں میں کیوں لگا لوں گا کسی ٹھیک ہے اس کو نرم کریں گے پانی سے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات اگر آپ کے کسٹمر کی داڑی زیادہ ٹائٹ ہے تو آپ نے کہا کرنا زیادہ سے زیادہ آپ نے پانی لگا رہا ہے ٹھیک ہے اور جتنا پانی آپ لگاؤ گے گائز اتنا ہی آپ کا فیدہ ہے اگر آپ تھوڑا سا ہلکا سا لگا کر کے اس کے بعد آپ گھیج دو گئے اس طرح کے ساتھ بھائی یہاں پر کسٹمر کو بھی دکت آئے گی تو آپ کی داڑی ایک دم اچھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ نے پانی لگا رہنا ہے جتنا بھی آپ پانی لگاؤ گے گائز اتنا ہی آپ کا فیدہ ہے پھر آپ کی داڑی بہت آسان طریقے سے ہوگی ٹھیک ہے اور اس سیڈ میں دیکھو کر رہا ہوں اور اس سیڈ میں بھی دیکھو ٹھیک ہے دونوں سیڈ میں آپ نے ایسے ہی کر دینی ہے ٹھیک ہے اچھی طرح جانے کی آپ نے ایسے نرم کر دینی ہے جتنا پانی لگاؤ گے اتنا ہی آپ کا فیدہ ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ نے بلیٹ کو نہیں لگانا اس کے بعد دیکھو ایک تو بلیٹ کی بھی دیکھت ہوتی ہے اگر بلیٹ ہم لوگ صحیح لگائیں گے تو ٹھیک ہے اور اچھا بڑھتیں گے تو بھائی پھر نہیں کوئی آپ کو دیکھت آنے والے ٹھیک ہے اگر آپ لوکل بلیٹ کو جوز کرو گے پھر یار میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اچھا بلیٹ جوز کرو پھر آپ کو کوئی بھی دیکھت نہیں آئے گی ٹھیک ہے اچھی طرح صاحب نے نرم کر دینے ٹھیک ہے گا اس میری داری نرم ہو چکی ہے اب میں لگاؤں گا بلیٹ جیسے آپ نے بلیٹ کو ایسے ڈالنا ٹھیک ہے دیکھو ایسے ڈال جاتا ہے جن کی حلقا سا باہر رکھ لنا کیونکہ اگر آپ ریسٹمنٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایسے لگانا ہوتا ٹھیک ہے بلیٹ کو اس کو اگر زیادہ بیچ میں کرو گے تو آپ کی بلیٹ نہیں چلے گی ٹھیک ہے اس کو حلقا سا باہر نکال کرو تب ہی چلے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ والی پرولما آپ کو بہت ہوتی ہے میرے کو کمنٹ بہت آتے ہیں ٹھیک ہے اس کا دہاں رکھنا آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایسے صاف کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیپر میں چلانا آپ نے بلیٹ کو دیکھو میں جیسے چلا رہا ہوں ٹھیک ہے اوپر سے آپ نے ایسے گھیچنا ہے جتنا آپ گھیچے گئے اس کا آپ کا بید ہے ٹھیک ہے دیکھو ٹیپر میں ہے ٹھیک ہے اس طرح کو کیسے پکڑنا ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا lock ہوتا ہے ٹھیک ہے آہاں سے ہم لوگو lock کرتے ہیں دیکھو ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ایسے پکڑنا ہوتا ہے اس طرح کو جیبل دکھا دے ایسے گا اس پکڑنا ہوتا ٹھیک ہے جیبل ہو جو فنگر ہوگے آپ نے بڑے صاف سے پکڑنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ٹیٹ پکڑ ہوگے پھر کسٹمر کو پتہ لے گا بھائی بندہ نیا ہے تو میں اس سے کام نہیں کروانے والا ٹھیک ہے دوسری بار آپ سے کام نہیں کروائے گا اس کا ایک دھیان رکھنا آپ نے ٹھیک ہے اس کو بہت سوفٹ سے رکھنا آہاں سے آپ نے lock کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو step by step بتاتا رہا ہوں آہاں سے آپ نے ایسے اوپر کو گھیچنا ہے جو بھائی کہتے ہیں کہ بھائی صفائی نہیں آتی بھائی ایک لیبل میں آپ نے step by step کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھو ایسے میں جتنا ماس کھیچوں گا میرا اتنا ہی بھید ہے ٹھیک ہے گاس ویڈیو تھوڑ سی لمبی ہو سکتی ہے پر لیکن بیچ میں سکپ نہیں کرنا آپ نے اگر سکپ کروگے تو آپ جو میر پوائنٹ ہوتا ہے آپ میس کر جوگا کوئی بھید نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یار دیکھو میں step by step آپ کو سمجھاتا ہوں اب آگے اس بھالے پہ ٹھیک ہے اس بھال پہ آپ نے ایسے اس طرح کو پگڑنا ہے ایسے پگڑ کے اس کے بعد آپ نے ایسے اس کو کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھو دیکھو گائز میرے نرم کرنے کا کتنا فیدا ہوگا ٹھیک ہے دیکھو آپ نے ہاتھ تک لے جانا ٹھیک ہے میری ڈاڑھی ایک تم نرم ہے ٹھیک ہے میرے کو کوئی دکت نہیں ہو رہی نہ تو میرا اس طرح ٹیٹ چل رہا ہے نہ میں چلاؤں گا ٹھیک ہے آہاں سے ساپ کروں گا مجھ کو ایسے ساپ کر کے اس کے بعد ایسے مجھ کو اٹھا لینا ٹھیک ہے ایسے اٹھا کر یہ بھلا جو ہوگا آپ نے ایسے کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جیوال چیز ہوگی آپ نے ایسے گھیج کی اس سیڈ میں لے جانی ہے جو بھائی کہتے نا کہ مارے کو سائل بھی ہے شیبنگ کرتے سمیں ڈر بہو لگتا ہے ٹھیک ہے دیکھو سٹارٹنگ میں لگے گا ٹھیک ہے جب آپ کام سیکھ گئے تھوڑا موٹا کرنے لگے آپ کے دماغ میں جو ڈر ہے ٹھیک ہے وہ نکل جائے گا ٹھیک ہے آپ جیوالی میں نے کلیر کر لی اس کو جیوالا جو ہے نا ٹھیک ہے اس کو میں ایسے کلیر کروں گا ایسے آپ نے ہاتھ کو لے گئے نا ٹھیک ہے کیونکہ جو بندے کی ہڈی بگرہ ہوتی نو اوپر آ جاتی ہے ہماری آسان طریقے سے ہم لوگ اس کو ایسے کلیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جو بھائی کہتے ہے کہ یار ایک پرولم ہو رہی میرے کو اس کی بہت یار کمیٹر کے سائل بھی ہے جب بھی ہم لوگ کو بلیٹ چلاتے ہیں ہمارے لگتی کیوں ہیں دیکھو آپ لوگ بلیٹ کو گلت چلا گئے تو بھائی لگے گا ٹھیک ہے آہاں سے آپ نے ایسے کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے اگر بلیٹ آپ کا صحیح چلے گا تو پھر کہاں لگے گا جی بتاؤ مجھے پہلے ٹھیک ہے اب آگے ہے کہ اس وقت پہ کریں گے اس سیڈ میں آپ نے ایسے اس طرح کو پکڑنا ہے ایسے ہی چلانا ہے ٹھیک ہے دیکھو جہاں پھر میں نے نکھ کٹ لگایا تھا نا آخاں سے آپ نے خط کو کٹنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی بھلا کلیر کرنا پہلے ٹھیک ہے کلیر کرنا بہت جروری ہے ٹھیک ہے آہ دیکھو آپ نے ایسے جاتو ایسے لگا لنا جاتو ایسے پکڑنا ہے کیونکہ جتنا اوپر کو ماس گھیچو گے ٹھیک ہے اتنا ہی آپ کا پیدا ہے دیکھو جیسے میں گھیچ رہا ہوں ٹھیک ہے دو بار ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو ہلک 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 کی چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں تو دوسرے کوٹ میں جنے کیوں ساپ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو بھائی کہتے ہیں کہ بھائی بیچ میں ہلک ہلک کے سائل بھی ہے بیچ میں بال چھوٹی جاتے اس کا بتاؤ بھائی دوسرا کوٹ اگر کرو گے تو آپ کی کلیئر ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اس کے بعد مجھ کو بچا رہنا ہے ٹھیک ہے اس کو ایسا ساپ کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے میں اس ایڈ میں بتایا ہے مجھ کو اوپر اٹھا کر کے اس کو آپ نے کلیئر کر دینا ہے ٹھیک ہے بھائی اگر چینل پر نہیں ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لینا آپ کو ایسی ٹیٹوریل ویڈیو اس چینل پر بھی ملتی رہے گی ٹھیک ہے اب آگے اس والی سیڈ پر دیکھو میں سٹیپ با سٹیپ کروں گا ٹھیک ہے جہاں پر اُلٹے بال ہوں گے تو بھائی میرے کو نجر آ جائیں گے ٹھیک ہے اہاں سے میں روک دوں گا اگر میرے اُلٹے بال ہیں تو بھائی دیکھو میں بار بار کہتا ہوں ہر ایک ویڈیو میں کہتا ہوں اگر آپ کے گئے سے اُلٹے بال ہوتے ہیں تو آپ نے سیدھا نہیں لگانا ٹھیک ہے جس سیڈ میں بال ہوں گے چاہے ہو اوپر کو چاہے ہو نیچے کو اس کے حساب سے آپ نے بریڈ کو چلانا ہے ٹھیک ہے دیکھو آہاں سے آپ نے ایسے کلیر کر دینا آہاں سے بھی بہت دکت ہوتی ہے تیل بھائی آہاں سے نہیں پتہ لگتا ہے جی بھائی میر پوائنٹ آ آہاں سے اگر آپ نے کرنا تو آہاں پر ایسے چار فنگر لگا کرکے ٹھیک ہے جی بھائی ہلک ہلک نکارنا آپ نے زیادہ نہیں ایسے نکارنا کرکے ہوت بچانا ہوت پر لگتی ہے ہے جو نئے بندے سیکھ رہے ہیں نا ان سے لگے گی کیونکہ ان کو پتہ تو ہوتا ہے نہیں کیسے کرنا کیسے نہیں کرنا ٹھیک ہے اس لئے میں ہر ایک ویڈیو میں بتاتا ہوں اس کو پارٹ کو بڑے جہاں سے کرنا ٹھیک ہے جو یہ بھلا پارٹ بچے گا تو اس کے بعد آپ نے ایسے کلیر کرنا ہے اس کو ایسے پگڑ کے جو ہلک کسی نوک نیچے رکھنی ہے نیچے رکھ کے اس کے بعد آپ نے ایسے کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے اگر چھوٹے موٹے بار رہتے بھی ہوں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں رہنے تو کچھ کرنی کیونکہ ہم نے دوسرا کوڈ بھی کرنا ہے دوسرا کوڈ جب کریں گے وہ کلیر ہو جائیں گے مارے ٹھیک ہے دیکھو یہ بھلا پارٹ ایسے نیچے کر لیا ہے نیچے کر کے یہ بھلا جو ہوگا ہم نے نیچے گھیچ لنا ٹھیک ہے دیکھو میرا کوئی دکھت نہیں ہو رہی ہے پہلے تو یہ نا سب سے پہلی بات پتہ کیا ہوتی ہے نرم کرنا دوسرا کوڈ لگائیں گے ٹھیک ہے دوسرا کوڈ آپ نے ایسے لگانا ہے جیسے میں نے پہلی بار بتایا تھا سیم چیزے اس ہی کرنا ہے ٹھیک ہے ساپ کرنا ہے اس کے بعد میتے ہے میرا تو میرا چلانا کیا پہلی بار بار تو آپ دیکھو اللہ چیزے پر یار کرنا ہی ہے آپ کے بالا جیسے زیادہ کے بعد آپ نے ایسے لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہم لگ اس بالی سے ایڈ پر سیم چیزتے ہیں ٹھیک ہے ایسے کرکہ ہم نے اس شیل میں لیا نا ہے کہ آنہ پر بال ہوں گے جائس اس سید میں آپ نے گھید نیا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا چیز ہوگی ٹھیک ہے اس سید میں گھیدنی ہے کیونکہ کئی کی بار کیا ہوتا ہے یہ والی چیز نا ایسا widerہ ہے ٹھیک ہے اہو لگتی ہے ہاتھ پر کی بال ہیں آپ نے کچھ نکرنا ہے ایسے گھمالانہ ہاتھ کو گھمال کر کے اس کو بعد یہ سیڈ میں گیچنا ہے اس سیڈ میں گیچ کے اس کے بعد آپ کی کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آگے اس بلی سیڈ پہ سیم چیز کرنی ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ سیڈ میں بھی آپ نے ایسے کرنا ہے کلیر کرو ٹھیک ہے پیپر میں رکھنا ہے پیپر میں ڈرنا نہیں ہے اگر ڈر ہوگے پھر کام نہیں سیکھ پاؤ گے آپ ٹھیک ہے اگر یار ویڈیو اچھی لگتے ہیں اگر اور بھی ویڈیو چاہیے کمنٹ باکس میں جرور لکھنا اس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے یہ پرولم آتی ہے اگر پرولم آپ نہیں میرے کو شیئر کرو گے کمنٹ رہی ٹھیک ہے اس کی ترونت ویڈیو میں بناوں گا ترونت ٹھیک ہے کمنٹ کر کے جرور بتایا کرو کون سا پوائنٹ آپ کو پتہ نہیں لگتا کون سا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے اس کے ان سمیں لگتا ہے cramard کھانٹ رہا کرنا سہد难 کی اوپر موجود بائی نظر ترونت forex ویڈیو بناؤں گا ٹھیک ہے میرے کو بتایا تو یہاں پر اس کے بعد آگے جلیک ہو آئین دیکھ کرنا آپیں اسیام چیزیں کرنی جیسے میں کر رہا تھا ٹھیک ہے ار اس سید میں آپ نے آیسیک نہیں دیکھو اس کے بعد حلقوقات ایسے کر کے اس کے بعد آپ نے ایسے کلیئر کر دنیا ہے ٹھیک ہے وہانا پر حلقوقت کر어�یک Japanese اس کے بعد اس کو ساپ کر دو اس کے بعد اوپر کرنا ہے اوپر کروا کر کے آہاں سے بچا کر کے آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر سنگی ہوتی ہے اگر کٹ جائے گا تو اہاں پر دکت ہو جائے گی ٹھیک ہے دیکھو اس کے بعد آگے اس والی سیٹ پر ٹھیک ہے اس کو کلیر کریں گے کلیر کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو نیچے کی اتنا لوجی گائز ہماری شیبنگ ہو چکی اب ہم ہلکے لگا موچھ سیٹ کریں گے مجھ کو کیسے سیٹ کرتے ہیں ایک بھائی کا مجھے کمنٹ آدھے کے سائل بھی ہے جب بھی ہم لوگوں اہاں پر موچھ کے اوپر بلیڈ لگاتے تو اہاں پر کٹ لگتا ہے اس کا بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ہلکے لگائز آپ نے ایسے موچھوں پر پانی لگایا نا پانی لگا کے دونوں سیٹ میں خط کے اوپر بھی لگا لینا ٹھیک ہے تاکہ ہمارے خط اور موچھ کے اوپر جو بال ہیں نرم ہو جائے جب بھی ہم پھر اس طرح لگائیں گے ہمارے کو پھر کوئی دکت نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے دیکھو میں نے لگا لیا دیکھو دھیان سے دیکھنا جیسے میں اس طرح لگا رہا ہوں آپ کے کرتے ہو ایسے لگا کے ایسے گھیچ لیتے ہو گلت ہے آپ لوگوں نے کہا کرنا آہاں سے لا کے ترنت اس کو ایسے ٹیپر میں کرنا ہے اگر اس کو ٹیپر میں کرے گا پھر کہاں لگ جائے گا ٹھیک ہے سب سے بڑی گلتی یہی کرتے ہو آپ آہاں سے لے کے آپ سیدھا اس طرح کو ایسے گھیچ دیتے ہو ٹیپر میں چلایا جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے ایک تو یہ گلتی آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کے بھی کمنٹ آ رہے تھے میرے کو اگر بات کرنا چاہتے ہو نا بھائی اسٹاگرام کا لنک نیچے دیئے ہو اہاں پر جاؤ پھولو کر کے مجھے میسے ہی کر دینا آپ کا میسے گریپلائی جور دوں گا تھوڑ دیکھو آپ نے ایسے کرتے ہو اس کے بعد اپنے ایسے ٹیپر میں لے لینا ہے ٹھیک ہے پھر نہیں کٹے گا بھائی پھر میرے کو کمنٹ باکس میں جرور بتانا کہ ساہل بھی یہ کٹا ہے جو نہیں کٹا ہے دیکھو اس کے بعد آگے اس والی سیڈ پہ دیکھو ایسے موش کو ایسے پکڑ کے نا گھیچ نہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ایسے ٹیپر میں لگانا ہوتا ہے دیکھو میں پہلے سیدھ لگوں گا اس کے بعد میں ترنت ٹیپر میں کر لوں گا تو میرا اس طرح لگے گا ہے نہیں دیکھو اب آگے اس والی سیڈ پہ ٹھیک ہے ہلکا کر دینا ہے ٹھیک ہے ہاں دیکھو ٹھیک ہے اس سیڈ میں خط سیڈ کی ہے میں نے ہلکا دونوں بروبر رکھ دینا ہے اب جو ہلکا کے آرہے ہیں ہوت کے اوپر ہم موش کے بال ٹھیک ہے ہم نے اس کو کلیر کرنا ہے جنہاں ہلکا کینچ کے ساتھ سیٹ کریں گے سیڈ والے جو بال ہیں ٹھیک ہے ہم نے مجھ رکھنی ہے اس کے حساب سے ہم لوگ اس کو سیٹ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے بالوں کو ایسے جھاڑ جھاڑ لینا ٹھیک ہے اور سیڈ والے بالوں کو ہم نے کر دینا سیڈ پہ ٹھیک ہے آہاں پہ سپورٹ لگانی جو آگے آگے بال آ رہے ہیں ہم لوگ اس کو پہلے کٹ کریں گے کیونکہ ہماری دیکھنے بھی مجھ اچھی لے گئے نا اگر بندہ چاہتا ہوں کہ بھئی ہلک کے لئے کی جن کی اوپر سے کٹنا جن کی زیادہ نہ کٹنا اس کے حساب سے آپ نے یہ کرنا ہے ان بھائی کو چاہیے ہلک کے لئے کی جن کی اوپر سے کٹنا جن کی زیادہ نہیں ہم لوگ بھاری رکھنا جاتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے ایسے اوپر کو یہ نا دیکھو ایسے کر رکھے اوپر کو ٹھیک ہے دیکھو ہلک کے لئے کی کٹ دنی ہے جن کی ہم نے سیٹ سی کرنی ہے ٹھیک ہے دیکھو ایسے آپ نے مجھ کو کٹ دینا ٹھیک ہے یہ والی سیٹ پہ ہوگی آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ٹھیک ہے دیکھو بڑی ہے اس کے حساب سے آپ نے سیٹ کر دینا ٹھیک ہے جو کھڑے ہوں کے بعد اس کے بعد آپ نے ایسے کلیر کر دینا ٹھیک ہے ہماری شیبنگ ہو چکی ہے اب ماریں گے پانی ٹھیک ہے اس کے بعد لگائیں گے فڑکڑی فڑکڑی سے لگائیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارے دانے نہ نکلے ایک بات اور جان لینا اگر آپ اس طرح ٹیٹ لگاؤ گے اس کے بعد اگر فڑکڑی لگاؤ گے پھر جلن بہت گرے گا سمجھ جانا کہ ہم لوگ نے ٹیٹ بہت چلایا تھا اس طرح ٹھیک ہے ہم لوگا ہلکا سا فیش واش ہم لوگ کریں گے کلیر ٹھیک ہے آپ نے ایسے کر دھنا ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بھی فیش واش ہوگا آپ یوز کر سکتے کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بھی پرولم آتی ہے تو بھائی کمنٹ باکس میں جرور لکھا کرو تاکہ میرے کو پتہ لگے اسی ٹاپک پر ہم لوگ پھر ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا ہے بھائی پھر میرے کو اسٹاگرام پر اگر بات کرنا جاتے ہیں وہاں پر شیئر کرو پرولم شیئر کرو میرے کو ٹھیک ہے اسٹاگرام کا لینک کے نیچے دیئے ہوا ہے اس کے بعد ہلکا ہلکا پھر پانی ماریں گے اس کے بعد کریں گے ٹیسیو پیپر کے ساتھ سافت ٹھیک ہے توبال سے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے کر سکتے کوئی دکت نہیں ٹھیک ہے آپ نے اچھی طرح سے ایسے ساف کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لگا دیں گے لوشن لوشن آپ کوئی بھی use کرتے ہو کچھ اکر نہیں لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اللہ جی گائز اللہ جی گائز انکل جی کی شیبنگ ہو چکی ہے جو جو میں نے آپ کو سٹیپ بتائے ہیں میرے کو امید ہے آپ کو سمجھ آگے ہوں گے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتے تو بھائی کمنٹ باکس میں جرور بتانا ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی پلیس لائک کمنٹ شیئر کردنا اگر بات کر لنک کے دیئے ہوا وہاں پر جا کر پھولو کر کے مجھے میسی کردنا آپ کے میسی کے ریپلائی بہت جلدی دوں گا ٹھیک ہے اب انکل سے پوچھتے ہیں انکل جی شیبنگ کیسے ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیڈیو دیکھنے کے لئے